السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام یورس کا اس پارٹ نمبر فور میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روحانیت حاصل کرنے کے کچھ شوٹ میں آپ کو چیزیں بتائی تھی تھوڑا ڈیٹیل میں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ روحانیت بڑھانے کے لیے دل کی نور کو بڑھانے کے لیے روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے کون سے عملیات کرنے چاہیے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عملیات کے اندر اس عمل کو آپ کو زیادہ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر پاور ہو اور جو بہترین عمل ہو اب سب سے پہلے تو یہ کہ عملیات کے اندر یہ کیسے پتا کیا جائے کہ جو عمل ہے وہ طاقتور ہے یا نہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بزرگانے دین کے اولیے کرام کی عملیات کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے کہ ان کے عملیات مجرب اور آزمدہ عملیات ہوتے ہیں سب سے پہلا عمل ہے کہ آپ درود پاک کی کسرت کریں اس لیے کہ درود پاک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمتوں کا نزل فرماتا ہے اور فرشتے بھی درود پاک اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاں پہش کرتے ہیں تو سب سے پہلے درود پاک کا عمل کریں درود پاک آپ پڑھتے رہیں خاص کر درود پاک کے اندر درود ابراہیم یہ زیادہ پڑھیں اس لیے کہ درود ابراہیم یہ حدیث پاک میں بھی ذکر آیا ہے لہٰذا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہر نماز کے بعد اپنے بھی مرتبہ یا سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک درود شریف کا جو میں نے نمازوں کا بتایا تھا اس کے متعلق کے نماز کے اندر ایک خاص ورد ہے وہ بھی ایک بہت ہی مجرب عمل ہے روحانیت کو بڑھانے کا اور بہت بڑا مقام اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور یہ پورا واقعہ ہے تو اس ویڈیو میں وقت نہیں ہے کہ وہ واقعہ میں آپ کو سناو اور یہ جو عمل جو بزرگ کیا کرتے تھے ان کی رسائی ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی جو ان کی بارگاہ میں ہوتی تھی لہٰذا یہ آپ عمل کریں ہر نماز کے بعد مدینہ شریف کی جانب موہ کر کے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے لیکن تصور کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں میں کھڑا ہوں اور ان کی جانب توجہ کر کے آنکھوں کو بند کر کے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیت کریمہ کو پڑھیں ہر نماز کے بعد آپ کو تین مرتبہ مدینہ شریف کی جانب موہ کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے بہت ہی مجرب اور آزمدہ عمل ہے اس کے علاوہ اور ایک عمل جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ بھی آپ کریں سونے سے پہلے چار مرتبہ الحمد و شریف تین مرتبہ قل ہو اللہ وحد سورہ اخلاص دس مرتبہ دروش شریف اور دس مرتبہ تیسرا کلمہ یہ آپ کریں اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ حبر یہ آپ کریں انشاءاللہ ایک دو عمل میں جو اگلا ہمارا ویڈیو ہے اس میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا دیکھیں روحانی عملیات اور یہ بزرگانے دین کے عملیات سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آزمدہ عملت ہے وہ جو برکتیں ہوتی ہے جو عملیات کی ہے وہ بے حد اثر کارک ہوتے ہیں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں اور بندہ تصور کے ساتھ اگر کوئی عامل یا کوئی عام انسان بھی اگر عامل نہ بننا چاہے پھر بھی اگر یہ عملیات کرے تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تمام مصیبتیں تمام پریشانیاں انشاءاللہ اس کی دور ہو جاتی ہے اس عملیات کو ان کا تصور کرتے ہیں آپ کو اور کچھ روحانی عملیات اللہ والوں کے میں بتاؤں گا تو اس پر عمل کریں دعا میں خاص یاد رکھیں خدا حافظ